ایک قوم میں چھوٹو خرگوش اور موتو چوہ رہتے تھے ان دونوں کی آپس میں بڑی گہری دوستی تھی ایک دن وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندر آکے چھوٹو خرگوش سے گاجہ لے کے بھاگ گیا یہ سب موتو چوہ کو اچھا نہیں لگا اس نے اپنے دوست چھوٹو خرگوش سے کہا چھوٹے میاں میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ہم اپنی طاقت کو بڑھا لے موتو چوہ نے چھوٹے خرگوش سے کہا بھائی جان میں سمجھا نہیں تم کہنا کیا چاہ رہے ہو چھوٹو خرگوش کان ہلاتے ہوئے بولا دیکھو چھوٹے میاں میں بھی بہادر ہوں تم بھی بزدل نہیں ہو پھر ہم میں ایسی کیا کمی ہے کہ بندر تم سے گاجہ چھین کر بھاگ کھڑا ہوا اور ہم دیکھتے رہے گے موتو چوہ تفصیل سے بولتا چلا گیا تو پھر چھوٹو خرگوش نے آنکھیں مٹکائی پھر یہ کہ چھوٹے میاں ہمیں اپنی طاقت بڑھانے کے لیے کسی طاقت ویڈ جانور سے دوستی کر لینی چاہیے پھر کوئی بھی جانور ہم سے کچھ چھیننے سے پہلے سو بار سوچے گا موتو چوہ کی بات سنکا چھوٹو خرگوش ہا 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 کر کے ہسنے لگا بیسے اس نے کوئی لطیفہ سنایا ہو چھوٹو تم میری بات کا مزاکڑ آ رہے ہو جو میں تم سے نہیں بولتا موتو چوہ نراز ہو کر دوسری تحمل کر کے بیٹھ گیا ارے ارے میرے کان سے زیادہ عزیز بڑے بھائی تم تو نراز ہوگے مگر موتو چوہ نے کوئی جواب نہیں دیا اچانک اس نے محسوس کیا کہ چھوٹو خرگوش کہیں چلا گیا ہے وہ حیرت سے اسے ادھر ادھر تلاش کرنے لگا پھر کافی دیر بعد اچانک اس کے کان کے قریب چھوٹو خرگوش کی آواز آئی یہ دیکھو میں تمہارے لیے کتنا بڑا اور بالکل تمہاری طرح خوبصورت کی پھلایا ہوں چوہ نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو اتنی بڑی بھینس کو دیکھ کر حیران رہ گیا اور شرارتی خرگوش کی بات پر خوب ہنسا آئی سے یہ ہمارا دوست ہے مگر اس کی ایک شرط ہے خرگوش نے کہا اس سے پہلے کہ موتو چوہ چھوٹے خرگوش سے بھینس کی دوستی کی شرط پوچھتا چوہ نے دیکھا کہ ایک مکھی اڑتی ہوئی آئی اور بھینس کی چیرے پر بیٹھ کے بھینس خوب کے مارے اچھلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے نہر میں چھلانگ لگا دی یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں بھینس نے ایک چھوٹی سی مکھی سے ڈر کے نہر میں چھلانگ لگا دی چھوٹو خرگوش بولا میرے دوست بہادری کا تعلق جسم اور طاقت سے نہیں بلکہ دل سے ہوتا ہے اسی لئے دربوک کو بزدل کہتے ہیں یعنی بکری جیسا دل والا اب اس بھینس کو ہی دیکھ لو کتنی طاقتور ہے مگر حد درجے کی بزدل ہے مکھی سے ڈر کے پانی میں غوتے لگا رہی ہے اس سے تو ڈوب بڑھنا چاہیے تم نے ٹھیک کہا چھوٹو خرگوش میں اس بزدل سے تو کبھی دوستی نہ کروں ارے ہاں یاد آیا اس نے اپنی دوستی کی شرط کیا رکھی تھی موٹو چوئے کو بولتے بولتے ایک دم وہ شرط یاد آگئی بھینس نے دوستی کی یہ شرط رکھی تھی کہ تم اسے مارو گے نہیں چھوٹو خرگوش نے شرط بتائی اور پھر دونوں خوب ہنسنے لگے